اشوک شرمان ایک سے ملے ڈانگری میں جو سانے ہوا جس میں آلٹی میٹلی چھے لوگ جانباک ہو گئے اور دس انجرڈ ہیں یہ جو واقعہ نئے سال کے پہلے دن ہوا اور اس کے بعد دوسرے دن صبح ساڑھے نو بجے جو بلاسٹ ہوا یہ درشاتہ ہے کہ جو پہلا اٹیک ہوا وہ تو جانے انجانے میں ہو سکتا ہے لیکن اگر وہاں سیکیورٹی فورسز سرچ کرتی ہیں اور کارڈن کرتی ہیں ان گروں کے اندر باہر دیکھتی تو یہ بلاسٹ نہیں ہوتا اور تین جو جانے ہیں ہماری وہ بج سکتی تھی یہ جو بلاسٹ کا واقعہ اور اس کی کلنگ جو ہے یہ انسان کو اور درد گہری کر دیتا ہے زخم گہرے کر دیتا ہے اب ضرورت ہے کہ بی ڈی سی اس کو سٹنسن کیا جائے تھری نر تھری کے ویپن سے نہیں بلکہ جو نئے سپیسٹیکیٹی ویپن سے وہ جو ان کو دیے جائیں آئی ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے یہ گھون جس میں چھ ہزار کے قریب سٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھتا ہے دیفرنٹ کلاسز میں اور پروفیشنل انسٹیوٹس میں اس میں ایک ہزار کے قریب بچے جو ہیں وہ وہیں کے ہوں گے اور پانچ ہزار کے قریب بھائر کے لوگ ہیں یوں بھی اس گھون میں سیکیورٹی کی اشد ضرورت تھی لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے جب یہ سانیہ ہو گیا اس کے بعد تو بہت ضرورت تھی لیکن جب چوتھے پہ ہم لوگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک بھی سیکیورٹی فورسز کا آدمی نہیں تھا نہ کوئی پولیس کا ایون ایس پیو تک بھی نہیں تھا تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپسز ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے اس لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پکٹس جو ہیں سیکیورٹی کی پہلے لگائی تھی ان کو ختم کر دیا گیا اٹھا دی گئی ایس او جی سکریب کر دی گئی پی ڈی سیز کے ان لوگوں کے جو ساٹھ سال کے اوپر کے عمر کے تھے ویپن لے لیے گئے اور کہا کہ ہم یہ نوجوانوں کو دیں گے لیکن وہ نہیں دیئے تو یہ ساری چیزیں درشاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری چوک ہوئی ہے اور خاص کر کے اس دن رات سات وجہ سے لے کے صبح ساڑھے نو وجہ تک سرچیز نہ کرنا اور آج تو اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے کہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہیں دور بیٹھے بھی پتہ لگا سکتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہوا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اسمنجس سی سٹویشن ہوتی ہے دل میں ایک وہم سا اٹھتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ہے اور وہ گڑبر لوکل لیول پہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کسی انڈی پینڈر آتھارٹی کا گٹھن کیا جائے اور وہ گٹھن کرنے کے لیے کم از کم سٹنگ ہائی کوٹ جیج جا رٹائیڈ سپریم کوٹ جیج جا رٹائیڈ چیف جیسٹس کسی ہائی کوٹ کے اس ایک بطوری جوڈیشل انکواری کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے جو ہے اس اس کی چھانبین کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے آج ضرورت ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کا اعلان کیا گیا ہے وہ عملی طور پر زمین پہ آئیں بلکہ ان کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے بڈیس کو سٹنسل کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہماری فوج کے نوجوان دو سو کے قریب ہیں ایکسلسمنٹ جو رٹائر ہو کے آئے ہیں چاہے ان کی کوئی بھی عمر ہو وہ سکشم ہیں کہ وہ اپنے سپیسٹری گیٹیڈ بیپنز کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں وہاں کرنا چاہیے یہ صرف ڈانگری نہیں کیونکہ اس واقعے سے اٹھارہ دن پہلے آرمی کے گیٹ کے باہر بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں دو س لوگ جو ہیں وہ وہ جہاں واقع ہوگے شہید ہوگے تو اس کے بعد اٹھارہ دن اگر ہمیں صد نہیں آئی ہمیں سرچ نہیں کر پائے اور آج اس دن سے لے کے آج دن تک اٹھارہ دن پہلے اور آج کا یہ جنوری کا مہینہ کے دن بھی لگا دیں تو قریب قریب ہم پونہ مہینہ کے قریب ہو رہا ہے لیکن ہم کسی آدمی کو پکڑ نہیں پائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں درشاتی ہیں کہ ہمیں سکریہ رہنا ہوگا اور پرو ایکٹیو پالیسی کی ضرورت ہے میں سرکار سے پردان منتری جی سے لیفٹین گورنر صاحب سے یہاں کے چیف سیکریٹری صاحب سے اپیل انڈرود کروں گا کہ پرو ایکٹیو پالیسی یہاں اپنائی جائے جو پالیسی زیرو ٹالرنس گنام نبی عزاز صاحب کی ڈائی سال کی گورنمنٹ میں یہاں رہی ہے اور سمینی سطح پہ وہ کامیاب رہی ہے کسی کو اشکرار نہیں ہونی چاہیے کہ وہی پالیسی کا استعمال کریں اور یہاں یہ جو ملٹنسی ہے انسرجنسی ہے اس کو کرو کرنے میں وہ کام آئی گی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب حالات ریاست میں ایسے ہو گئے ہیں یہ تو یوٹی ہے ٹوٹی فوٹی ہے اس یوٹی میں حالات یہ بن گئے ہیں کہ واپس ہم ان دنوں میں پہنچ رہے ہیں جو ارلی نائنٹیز میں جو یہاں جا اس کے بعد جو ملٹنسی کا دور تھا انسرجنسی کا دور تھا وہ واپس آ رہا ہے اور لوگوں میں ایک بے یقینی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں میری لیفٹن گورنر جناب منوی سینہ صاحب سے اور چیف سیکرٹری جناب عرون کمار میتا صاحب سے بھی گزارش رہے گی کہ آپ جمہو کشمیر کے اندر ایک سیکیورٹی کانسل ریاستی لیول پہ دو پراوینچل لیول پہ اور بیس جو ہے وہ ڈسٹرک لیول پہ قائم کریں جن میں سیول سوسائٹی کو انوالو کریں پولٹیکل پارٹیز کو انوالو کریں انجیوز کو انوالو کریں پرامینن سیٹیزن کو انوالو کر کے آپ اس کا گٹن کریں اور پھر ریبیو کرنے کی ضرورت ہے ہر لیول پہ کہ ہم کس طرح سے سیکیورٹی گریڈ کو بڑھائیں ایک پراپر انہانسٹ سیکیورٹی گریڈ جو ہے اس کی ضرورت ہے اور ہر جگہ پہ ضرورت ہے خاص کر کے رجوری پونچ میں ہم لوگوں نے اس بارڈر ظلو میں رہ کے اپنی جان کی ہوتی ہر بار دی ہے لیکن اس کا صلح جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم دو بٹالین جو ہے وہاں آہ سیکیورٹی فورسز کی نئے رکروٹ کری جائیں اور وہیں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس میں شامل کیا جائے شکریہ